اس ویڈیو میں مضمون لنکوان گورج کے بقیہ حصے کو مکمل کیا جائے گا جیسے کہ ہم نے جانا لنکوان گورج دراصل ایک اس طرح کی گھاٹی سی ہے جیسے کہ اس تصویر میں دکھائی دے رہی ہے جہاں پر کوئی تعمیراتی کام چل رہا ہے اور ایک شخص اپنی عابیتی بتا رہا ہے جب وہ اس کام کے قریب ہی ایک غار نمہ جگہ میں جاتا ہے جہاں پر ایک لڑکے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی باتچیت ہوتی ہے اور وہ بچہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے والد جو ہیں وہ پاس ہی جو کام چل رہا ہے ادھر محنت مزدوری کی غرف سے گئے ہیں اور وہاں وہ پہاڑوں میں راستہ بنانے کا کام کرتے ہیں تو چلیے اب مل کر اس سے آگے پڑھتے ہیں اب بھی ساتھ ساتھ پڑھئے جیسے کہ اس بچے نے اشارہ کر کے بتایا کہ اس کے جو والد ہیں کس جگہ کام کر رہے ہیں تو نتیجتاً یہ جو شخص اپنی کہانی سنا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اور مجھے محض ایک سرچ لائٹ یا ٹارچ سی جو ہوتی ہے جس کی مدد سے تلاش کیا جاتا ہے لوگوں کو یا چیزوں کو تو اس کی جو روشنی ہے سب وہ دکھائی دی جو کہ برف کے گالوں کے درمیان سے چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور اس کا روح سیدھا آسمان کی طرف تھا تو وہ جو مدھم سی روشنی تھی وہ کہتا ہے کہ اس کی روشنی میں میں بہت مشکل سے ویگلی ڈیسن یعنی بہت مشکل سے کوئی فرق کر پا رہا تھا بہت مشکل سے دیکھ پا رہا تھا تقریباً چند درجن آدمی جو ہیں وہ وہاں پر گویا اس اونچی سی چٹان کے ساتھ جیسے لگے ہوئے تھے اور وہ سراک کر رہے تھے ڈرل کی مدد سے تاکہ وہاں پر بارود بھر سکیں اس پہاڑ کو یا چٹان کو پھاڑ کر اس میں راستہ بنانے کے لیے اور وہ جو سراک کر رہے تھے بالکل اس طرح سے تھے جیسے کہ ایک سیڑی سی بن گئی ہو جو کہ آسمان کی طرف جا رہی ہو تو پھر میں نے اس بچے سے پوچھا کہ تم کیسے بتا سکتے ہو ان میں سے تمہارا باپ پون ہے میں اسے بالکل صاف طور پر تو دیکھ نہیں سکتا لیکن میرے جو پاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں انہیں دکھائی دیتا ہوں یعنی وہ مجھے دیکھ پاتے ہیں تو اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ بچہ کہتا ہے کہ انہیں میں صرف مڑ کر یعنی یہاں دیکھنا ہوتا ہے میری طرف اور میں اکثر اسی لیے یہاں پر بیٹھتا ہوں تاکہ میں انہیں دیکھ پاؤں یعنی یہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ لڑکا دروازے میں وہاں بیٹھا ہوا تھا جب یہ شخص اندر داخل ہوتا ہے جو کہ یہ کہانی سنا رہا ہے جو برف تھی وہ میرے بوٹوں پر سے پگھلنے لگی یہ لفظ ہے نمت اس میں لیٹھ بی سائلنٹ ہے نمت کا مطلب ہوتا ہے سن ہو جانا یعنی میری جو ٹانگیں تھیں وہ بلکل سن ہو چکی تھی یعنی سردی کی وجہ سے تھوئنگ آؤت سے مراد ہے کہ اب وہ آہستہ آہستہ ان میں خون گردش کرنے لگا تھا وہ دوبارہ سے یعنی اپنی اصلی حالت میں آ رہی تھی ached painfully لیکن ان میں بے انتہا در تھا I stamped to help the circulation اور stamp کرنا کہتے ہیں جب آپ پیروں کو زور زور سے زمین پر مارتے ہیں یا اس طریقے سے آپ چلتے ہیں تو پھر ایسا اس نے کیا تاکہ خون اس کی ٹانگوں میں اس طرح سے گردش کرنے لگے چینگ یو waved his hand warningly I understood he was afraid I'd wake his baby sister چینگ یو نے پھر بڑے محتاط انداز سے جیسے خبردار کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور میں سمجھ گیا وہ اس بات سے ڈر رہا تھا کہ کہیں میں اس کی چھوٹی بہن کو جگہ نہ دوں جیسا کہ وہ زور زور سے زمین پر پیر مار رہا تھا you really take good care of your sister I commended commended کا مطلب تعریف کرنا تم اپنی بہن کا بہت اچھے سے خیال رکھتے ہو میں نے اسے سراہا یعنی اس کی تعریف کی mama says my job is to look after her میری ماں یعنی مجھے کہتی ہیں کہ میرا کام ہے کہ میں اپنی بہن کا خیال رکھوں when mama comes here I can knock off جب میری والدہ یعنی واپس آئیں گی گھر when mama comes home I can knock off یہ محاورتن یہاں کہا گیا ہے یعنی میری والدہ جب گھر آئیں گی تو پھر مجھے یعنی چھٹی مل جائے گی اس کام سے مجھے پھر مزید اپنی بہن کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یعنی میں پھر آزاد ہو جاؤں گا so you're on the job everyday اچھا تو تم روزی اس نوکری پر لگے رہتے ہو روزانہ تمہیں یہ نوکری کرنے پڑتی ہے I hugged him میں نے اسے گلے لگا لیا what does mama do اور mama کیا کرتی ہے تمہاری he pointed to the road below the cave اس نے اشارہ کیا اس road سے نیچے کی جانے جو غار تھا اس سے نیچے I could see a person standing by a telephone pole beside the road مجھے ایک شخص لکھائی دے رہا تھا جو کہ telephone کے جو کھمبہ ہے اس کے ساتھ road کے کنارے کھڑا تھا covered with snow اور وہ برف سے ڈھکا ہوا تھا she looked like a white stone image اور دراصل وہ یقین ان اس کی ماں تھی کیونکہ وہ بالکل ایک جس طرح سے پتھر ہوتا ہے سفید رنگ کا اس طرح کا یعنی ایک مجسمے کی طرح سے وہ دکھائی دے رہی تھی apparently she was directing traffic اور بظاہر ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ جو traffic یا گاڑیوں وغیر کی آمد و رفت ہے اس کو دیکھ رہی ہے انہیں گائیڈ کر رہی ہے بتا رہی ہے راستہ the road not very wide جیسے کہ وہ جو road تھی وہ بہت زیادہ کشادہ نہیں تھی خاصی تنگ تھی had been blasted through the rock ممکن ہے کہ وہ جو چٹان ہو اس کے پھٹنے کے ساتھ وہ road جو ہے وہ بھی اس طرح سے تنگ ہو گئی ہو ordinarily carts, mules, donkeys and people no doubt streamed in both directions along that road 24 hours a day عام طور سے order تو کسی نہ کسی کو وہ جو نظام ہے traffic کا اس کو ترتیب دینا ہوتا تھا today because of the snow there weren't many people or vehicles on the road آج برف کی وجہ سے وہاں اتنے لوگ اور گاڑیاں وغیرہ نہیں تھی اس road پر she could well have spent the day at home وہ آسانی سے اپنا وقت وہ دن جو ہے گھر پر بھی گزار سکتی تھی but there she stood and there she would remain three months, five months or three years five years if need be لیکن وہاں وہ کھڑی تھی اور وہیں اسے رہنا تھا تین ماں, پانچ ماں, تین سال, پانچ سال اگر ضرورت پڑتی تو perhaps from time to time she raised her head to gaze up at her child or at her husband who was scaling the cliffs between the mountains and the sky شاید وہ وقتن فوقتن اپنا سر اٹھا کر اپنے بیٹے کو دیکھتی یا اپنے شوہر کو دیکھتی جو کہ وہاں چٹانوں پر چٹانوں کو خراش رہا تھا پہاڑوں اور آسمان کی درمیان when he paused to wipe the sweat from his brow یعنی جب وہ رکھتا اپنی پیشانی سے پسینہ پہنچنے کے لیے brow جو ہے یہ پیشانی کو کہتے ہیں یعنی ماتے کو آگے پڑھتے ہیں could he see the determined figure of his wife or the tiny image of his little boy تو اس وقت یعنی کہ جب وہ رکھتا اپنا پسینہ پہنچنے کو تو کیا وہ اس وقت اپنی تو کیا اس وقت وہ اپنی پور ازم بیوی کے روپ کو دیکھ ساتا تھا یعنی اس کو وہاں سے اتنے دور سے یا اپنا وہ جو چھوٹا سا اس کا بیٹا تھا تو کیا اس کی صورت اسے دکھائی دیتی تھی ایک مرتبہ پھر اس جملے کے پڑھتے ہیں when he paused to wipe the sweat from his brow could he see the determined figure of his wife or the tiny image of his little boy یعنی جب وہ شخص جو کہ وہاں پہاڑوں پر محلت مشاکت کر رہا تھا جب وہ رکھتا اپنی پیشانی سے پسینہ پہنچنے کی گھر سے تو کیا اس وقت وہ اپنی پرعظم بیوی کا روپ دیکھ سکتا تھا وہ جس طرح سے محلت مشاکت وہاں کر رہی تھی اور کیا وہ اس چھوٹے سے عگز کو یا شاکل کو دیکھ سکتا تھا اپنے چھوٹے سے بیٹے کی آیا وہ اس کو دکھائی بھی دیتے تھے اتنے دور سے یا نہیں even though it was a snowy windy night even though the worker his wife and children couldn't see one another clearly I was sure they could feel a mutual loving encouragement and sense that each was looking forward to the moment of family reunion یہ خاصہ لمبا جملہ ہے ہم ذرا حصوں میں دیکھتے ہیں پہلا حصہ دیکھتے ہیں even though it was a snowy windy night even though the worker his wife and children couldn't see one another clearly یعنی گو کہ یہ ایک برفانی اور توفانی رات تھی اور حتیٰ کہ گو کہ وہ جو مزدور تھا جو مشاکت کے لئے وہاں گیا ہوا تھا چٹانوں پر وہ اس کی بیوی اور اس کے بچے ایک دوسرے کو ساف طور پر نہیں دیکھ سکتے تھے I was sure they could feel a mutual loving encouragement and sense لیکن مجھے اس بات کا یقین تھا کہ وہ آپسی کا ایک محبت بھرا اور حسلہ عفضہ مارو کی جگہ وہ جو ان کی آپس کی محبت تھی اس میں جو ایک حسلہ عفضہی تھی اس کو وہ محسوس کر سکتے تھے اور and sense that each was looking forward to the moment of family reunion اور اس بات کو بھی محسوس کر سکتے تھے کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ بڑی بیتابی سے انتظار کر رہا تھا خاندان کے اکھٹا ہونے کا دوبارہ ایک جگہ جمع ہونے کا میں نے چینگیو کی طرف نظر دوڑائی یعنی اس کو مور کے دیکھا دوڑی بیتابی کیا ہے جو بڑی بیتابی کیا ہے ان کے اندر ریس لیا تھا ان میں چھپا لیا تھا اور اپنی گردن جو ہے اس کو بھی اپنی کمیز کے کولر میں دسا لیا تھا یا چھپا لیا تھا یعنی سردی سے بچنے کے لیے ہی کیپ ڈوزنگ آف اور وہ اسی وہاں جھپکی لے رہا تھا یعنی بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا تمہیں ٹھن لگنے کا خطرہ ہے بہتر ہے کہ تم بستر میں گز جاؤ اور سو جاؤ وہ نیند میں جس طرح یعنی غنودگی میں اس نے میری طرف دیکھا پل بھر کو شاید وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے والدین واپس آگئے ہیں جب اسے احساس ہوا کہ میں کون ہوں یعنی اسے یاد آگیا کہ میں تو ایک گویا مہمان ہوں اور والدین ابھی واپس نہیں آئے اس نے بڑی ہی سختی کے ساتھ اپنا سر چھٹک دیا نو آئی وونٹ وائی ناٹ نہیں میں نہیں سونگا کیوں نہیں می ربت اس آئیز میں نے اس کی آنکھوں کو اس کے ہی مٹھیوں کی مدد سے جس طرح سے ڈرگڑا یعنی اس کے ہاتھوں کو یعنی تھام کر اس کی آنکھوں پر رکھا اور پھر انہیں سہلایا پاپا اینڈ ماما سی ایسے 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 پوسٹ تو اس نے اس طرح سے کہا کہ میرے یعنی ماں باپ جو ہے وہ انہوں نے مجھے یہ نصیحت کی ہے کہ ایک آدمی کو کبھی بھی اپنی چوکی نہیں چھوڑنی چاہیے جس طرح سے کوئی پولس چوکی ہوتی ہے یا کوئی گارڈ ہوتا ہے وہ چوکی پر کھڑا ہوتا ہے میں نے اسے بھینچ کر یعنی زور سے گلے لگا لیا اور اپنی گال اس کی گال کے ساتھ لگا کر دبائی پھر میں اٹھا اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے اچھے سے اپنی جو ہیٹ تھی اسے سیدھا کیا اور اس غارس کو چھوڑ کر میں نیچے پکڈنڈی یا راستے پر چننے لگا یعنی وہ روڈ جو کہ بارود کے دھماکے سے اٹھ چکی تھی چٹان کے بیچ میں سے تو میں اس پر چلا گیا اور آگے کو بڑھتا گیا the words of the child echoing in my head اور اس بچے کے جو الفاظ تھے میرے ذہن میں گونج رہے تھے ایک آدمی کو کبھی بھی اپنی چوکی نہیں چھوڑنی چاہیے a job was waiting میرا جو کام ہے وہ میرا منتظر تھا i wanted to reach my destination without any further delay میں میں مزید کسی تاطل کے اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا تھا یعنی میں مزید دیر کیے بغیر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جانا چاہتا تھا تو یہ مضمون جہاں مکمل ہو چکا ہے اس سے مطلق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھے